ہلو گائز ویلکم تیو انتر اکادیمک ڈاٹ کوم دس از میام آگین تو دوستو جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ ٹول بار کے بارے میں آج ہم لوگ جان لیں گے برابر تو سب سے پہلے آپ جو یہ سکرین پہ دیکھ رہے یہ میں نے ایک ٹرین بنایا ہوا ہے جس کو ہم لوگ تین چیزوں میں دیکھ سکتے پہلا مطلب آسمان اور آسمان میں چمکتا ہوا سورج اس کے بعد پہاڑی علاقہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور ایک گریڈ میں جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہو کہ ایک بیٹی ہوئی ندی یہاں سے پہاڑیوں میں سے گزر رہی ہے تو اس میں میں آپ کو یہ ایک چھوٹا سا سین ہے جو میں نے صرف اپنے اس ویڈیو ٹوٹریل کیلئے بنایا ہے تو اس میں میں آپ کو یہ جو مایا کا ٹول بار ہے اس کا اپیوک کر کے میں اس چیزوں کو کیسے موڈیفائی کرتا ہوں یہ آج بتانے کی کوچش کروں گا سب سے پہلے ہم لوگ تھوڑا جھوم آؤٹ ہو جاتے ہیں اور اب یہ پوری طرح سے جو بنایا ہوا سیٹ تھا اس کو ہم لوگ ابھی الگ الگ کر کے دیکھ رہے ہیں جیسے کی آسمان تو چھوڑا ہم لوگ اس کو ٹیکشور آؤٹ کر دیں گے لیکن ایک سورج کا موڈل آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے اور یہ جمین جو بھی پہاڑ اور ندی ہماری اس میں ہے اور جیسے میں اس کو سیلیکٹ کرنا ہوں تو آپ کو یہ جو رنگ دکھائی دے رہی ہے یہ ہے روٹیشن برابر جب میں روٹیشن پہ میرا ماؤس لے کے جا رہا ہوں تو آپ دیکھ پا رہا ہوں وہاں پہ ای ہے جیسے کی روٹیشن ٹول اور یہاں پہ براکٹ میں ای دکھایا ہوا ہے روٹیٹ سیلیکٹڈ اوبجیکٹ اور کمپوننٹس بائی ڈرائگنگ در روٹیشن مینپلیٹر تو یہ مینپلیٹر ہے جہاں پہ میں میرا کرسر لکھے جاتا ہوں جو یہ لو ہو رہا ہے یہ اس کے مینپلیٹر ہے اور جیسے میں مینپلیٹر گھماتا ہوں یہ اوبجیکٹ روٹیٹ ہوتا ہے یہ ہم نے اس کے پہلے والے ٹوٹیل میٹ دیکھا رہے گا لیکن میں نے اس وستار سے اس کو اتنا سمجھایا نہیں تھا جیسے ابھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور جیسے اوپر مو ٹول کا ادھر ایک آئیکن ہے اور اس کے لیے براکٹ میں انہوں نے ڈبلیو دیا ہے برابر اور دوستو اور ایک میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہی آپ مو ٹول یا روٹیٹ ٹول کو صدی طور پر کلک کرو گے تو وہ کلک ہوگا اور جیسے اس کی انفرمیشن دکھائی دیتے ہیں تو اس پہ کلک نہیں کرنا ہوتا ہے اسی ماوس کو ہمیں وہاں پہ جاکے تھوڑا انتظار کرنا ہوتا ہے یہ انفرمیشن باکس اپنے آپ پھر اوبر کے آئے گا اور اس میں مور پہ آپ اگر کلک کرو گے تو اس کے ریلیٹیڈ جو بھی مووی ہے وہ یہاں پہ پلے ہو جائے گی اور یہ مووی میں بہت ہی وستار سے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ مینپلیٹر کو وہ کیسے ہینڈل کر رہے برابر تو اس پرکار سے میں ابھی شوٹ کٹ کا استعمال کر کے ڈبلیو دباتا ہوں میرے سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ میں نے مور ٹول کا سیلیکشن کیا ہے اور مور ٹول کا ہم ہیلپ کلیپ جو کی سب وہاں پہ لے کے جاؤ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے آپ آ رہا ہے انفرمیشن پینل اور اس میں مور پہ آپ کلک کرو اور مور ٹول کی ویڈیو دیکھو جو مایا اوٹو ٹیکس مایا نے اپنے لیے یہاں پہ پہلے سے اپلپ کروا کے رکھی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو مور ٹول کے بارے میں پتا چلا ابھی جس پرکار سے یہاں پہ ہو رہا ہے میں آپ کو اب مارے سکرین میں اس کا ایک ڈیمو دیتا ہوں جیسے ابھی ہم لوگ سورج پہ تھوڑا سا کونسٹنٹرٹ کریں گے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ایکس ایکسس میں گھوم رہا ہے مطلب مو ہو رہا ہے یہ ایز ہی ایکسس میں وہاں پہ ہم دور جا رہا ہے ہمارے پاس آ رہا ہے اور وای ایکسس میں یہ اوپر نیچے نیچے اوپر ایسے ہم لوگ اسے کر سکتے ہیں اس کے اگل اگر آپ کو اس کو فری سٹائل مو کرنا ہے تو آپ اس کے بیچوں بیچ سلیک کر کے آپ جیسے چاہیے ویسے فری سٹائل اس کو مو کر سکتے ہیں یہی نیم اس ٹرین پہ بھی لاغو ہوتا ہے اگر ہمیں ایکس زی اور وائ ایسے ہم لوگ اس کو مو کر رہے ہیں اور اگر ہم لوگ فری سٹائل بھی اس کو مو کر رہے ہیں اوکے سوری ابھی یہ تیسرا والا سکیل ٹول جس کا شٹکٹ انہوں نے آر بتایا ہے برابر اور اس کی ایک انفرمیشن مووی بھی ہے تو انفرمیشن مووی ہم لوگ پہلے دیکھ لیتے ہیں انہوں نے بتا ہے کہ ہر سکیل کے اپنے ایکسس ہے اور بیچ میں سے اگر آپ ڈریک کرو گے تو پرپورشنیٹلی ہر ایک سائز اپنے آپ میں بڑھے گی اور کم ہو گی لیکن جو بھی ہوگا پرپورشنیٹلی ہوگا اگر آپ ایک انڈویجنل ایکسس کو ٹارگیٹ کرو گے تو اس دشاہ میں جیسے کی ادھر وائے ایکسس کو ٹارگیٹ کیا ہے اس دشاہ میں سکیلنگ ہو سکتی ہے تو یہ بھی ہم لوگ یہاں پہ جان لیں گے اس کے لئے میں واپس سے اپنا تیرینج جو موڈل بنایا ہوا ہے پہاڑ اور ندیوں کا اس کو سیلیک کرتا ہوں ابھی جیسے کی ہمیں پتا ہے کی آر مطلب سکیل ٹول تو میں اپنے کی بورڈ پہ آر دباتا ہوں اور آر دبانے سے آپ دیکھ پا رہے ہو یا آپ سکیل ٹول آگیا ہے چلو ابھی سینٹر سے میں اس کو بڑھا کر رہا ہوں آپ دیکھ پا رہا ہوں کہ وہ پروپورشنیٹلی سب بڑھا ہوا ہے سوری ابھی آپ سوچو کہ کی سیپ یہ کیوں بڑھا ہو رہا ہے اور سورج کیوں نہیں بڑھا ہو رہا ہے جائزی بات سورج کو ہم نے سیلیکٹ نہیں کیا ہے اس لئے سورج نہیں ہو رہا ہے لیکن مانو کہ ہمیں دونوں کو سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں سے میں ایسے ڈریک کر سکتا ہوں میرے اپنے سکرین پہ اور پھر یہ دونوں ایک ساتھ سیلیکٹ ہوئے اور ایک ساتھ پھر دونوں کو کم چھوٹا مطلب اور بڑھا دونوں کر سکتے ہیں دوسرا ایک طریقہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو لیسو ٹول لیسو ٹولز میں بھی ہم لوگ اگر سورج اور یہ پہاڑ مطلب یہ فری سٹائل سٹول ہے جیسے ہی پہلے سیلیکٹ کیا تھا تو ایک سکوئر یا ریکٹینگل میں ہی سیلیکٹ ہو پاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ جو بھی چاہے ویسے ایک شیپ بنا لو اور وہ شیپ شیپ کے حضاب سے جتنے بھی اوبجیکٹ اس شیپ کے ڈائرے میں آئیں گے وہ سارے سیلیکٹ ہو گئے ٹھیک ہے تو وہ ہے تو یہ لیسو ٹول ہے اس کا بھی اس کا شاید کوئی شاٹ کٹ نہیں ہے لیکن کیوں مطلب سیلیکٹ ٹول تو کیوں دبانے سے سیلیکٹ ہی ہوگا سیلیکٹ ہوتا ہے تب ہی اس کے مینیوب لیٹر آپ نہیں دیکھ پا رہے ہو جیسے کی اس کو سکیل کرنا ہے روٹیٹ کرنا ہے ایسی کچھ انفرمیشن ہمیں سیلیکٹ کرنے پہ نہیں مل دی اس لیسو ٹھول کے بارے میں اگر آپ کو کچھ کنفیوجن ہے تو میں نے ادھر ایک لیسو لیئر بنایا لیسو ٹول لیئر اس کو میں آن کر دوں اس کو آن کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ الگ الگ اوبجیکٹ دکھائی دے رہے برابر اور میں اس اوبجیکٹ کو اس پرکار سے آرینج کرتا ہوں کہ میں آپ کو برابر سے لیسو ٹول کا استعمال بتا سکوں ابھی ایک نارمل سیلیکشن ٹو جس کو میں کیو دباکھے سیلیک کرتا ہوں اور میں یہاں پہ جیسے ہی سیلیک کروں گا آپ کو اس اوبجیکٹ کی انفرمیشن اس چینل باکس میں مل جائے گی آپ دیکھتے رہو کہ جیسے میں یہ سیلیک کیا تو نارپس پلین ون جو کی پورا امارا ایک ٹرین ہے اس کے بعد ایک نارپ سپیر ون اس کے بعد ایک نارپ کون ون اور نارپ سیلینڈر ون برابر مجھے اگر یہ سب کچھ سیلیک کرنا ہو تو آسان سے میں ڈرائگ کر سکتا ہو کلک ایڈ ڈرائگ ماؤس left click and ڈرائگ left mouse click hold کر 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 رہو جب تک آپ کے سارے اوبجیکٹ سیلیک نہیں ہوتے اور سارے سیلیکٹ ہو پورا سین سیلیک کرنے کے لئے ہمیں ادھر سے یا پہ ایسے اس پکار ڈرائگ کر اوکی یہ بھی آپ کو سمجھ میں آگیا لیکن اگر مجھے سیب چونین اوبجیکٹ سیلیک کرنا ہے تو میں یہ لیاسو ٹول کا استعمال کروں گا اور آپ دیکھ پا رہے ہو کہ مجھے سیب یہ دو چیزیں سیلیک کرنی ہے یا یہ سیلینڈر کے ساتھ کون اور سپیر یہ سب کو تو میں اس کو ایسے سیلیک کر رہا ہوں اوکی اس سے یہ تینوں چیزیں صرف تینوں چیزیں ہی سیلیکٹ ہو گئی اور یہ ٹرین نہیں سیلیکٹ آہ یہ بلکل سمباؤ نہیں ہو سکتا تھا اگر میں اس پرکار سے انہیں کرو تو آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کا تین بھی سیلیکٹ ہو رہا ہے جو پہاڑ ندیہ وگر ہم نے بنائی ہے تو یہ ہے لیسو ٹول کا استعمال تو آپ کو ابھی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ پک ٹول سی پک کرتا ہے اس میں ہمیں جو کی بہت کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے بہت گیچڑی والی جگہ ہوتی ہے ایک سے جیدہ اوبجیکٹ ایک دوسری کے اوپر اوور لیب ہوتے اور اس میں ہمیں چونین دا اوبجیکٹ کو سیلیک کرنے کا موقع یا بولے کی فیسلیٹی سوویدہ ہمیں لیسو سیلیکشن ٹول سے گیل یہ شورٹ کارٹ اور اس کا استعمال بھی ہم نے جان لیا ابھی اس میں ایک چیز دو چیزیں اس میں ہم لوگ ٹول بار میں دیکھنے کی کوشش کریں گے پہلی ہے یہ پینٹ سیلیکشن ٹول تو پینٹ سیلیکشن ٹول کیا ہے اور اس کو ہم لوگ کیسے استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں پینٹ سیلیکشن ٹول سیلیک کر رہا ہوں یا یہاں پہ میں نے اس کو کلک کیا تو آپ دیکھ پا رہے ہو کہ ہمارے اوبجیکٹ پہ آپ کو کچھ pink کلر کے نوڈ دکھائی دے رہے اور اس کے اوپر ایک brush اور آپ اس کا ایک brush کے ساتھ ہی ایک راؤنڈ جو آپ کو ہر ایک نوڈ کے اوپر گمتا ہوا نظر آرہا ہے پورے اوبجیکٹ کے اوپر ایک ایسا گمتا ہوا نظر آرہا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم لوگ اس سے جان لیتے ہے کہ یہ کیا چیز ہے رائٹ کلک اوبجیکٹ موڈ نورمل کر دیتے سین پہاڑیاں بنائی ہے براؤ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ یہ پہاڑی علاقہ میں نے موڈل آؤٹ کیا ہے اور مانو کہ ابھی مجھے یہاں پہ اور زیادہ پہاڑی یا اور زیادہ اوبڑ کھا بڑا علاقہ مجھے اس کو بنانا ہے تو میں پینٹ سیلیکشن ٹول کا استعمال کروں گا اس سے پہلے مجھے کوک سیلیکشن ٹول میں جا کے وہ اوبڈجک سیلیکشن کرنا ہوگا اس کے بعد میں پینٹ سیلیکشن ٹول پہ جاؤں گا ایک بات دیکھو کی میں واپس سے اوبڈجک مون میں جا کے نارمل کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے پہلے میں سیلیکشن ٹول میں جا کے جو چیز کو مجھے جس چیز کے اوپر یا جس جو میٹریکل اوبڈجک کے اوپر مجھے کاب کرنا ہے اسے میں پہلے سیلیکٹ کر رہا ہوں اور پھر میں پینٹ سیلیکشن ٹول کا استعمال کر رہا ہوں اور جیسے ہی میں پینٹ سیلیکشن ٹول کا استعمال کروں گا تو آپ دیکھو گے جتنا بھی ایریا اس سرکل میں کور ہو رہا ہے وہ سارا سیلیکٹ ہو چکا ہے اور ابھی میں اسے ڈبلیو دبا کے اسے ڈبلیو ڈبلیو دبا کے برابر اوپر کی طرف لے کے آتا ہوں اور یہ اوبر خابر اور بھی اوبر خابر ہو گیا برابر واپس ہمیں پینٹ ابھی اس چیز کو واپس ہم لوگ نورمالائز کرتے ماؤس پہ رائٹ کلک کرے اور اوبجیک مور آپ دیکھ پا رہے ہو کہ یہ اور اوبر خابر بن گیا ابھی یہاں سے زیادہ اوپر ہوا ہے اسے نیچے کرنا واپس سے مجھے پینٹ ٹول کا استعمال کرے رہے میں پینٹ ٹول کو سیلیک کیا اور میں نے جو ایریا مجھے نیچے کرنا تھا اس کو میں نے پینٹ ٹول سے پینٹ کیا ابھی میں واپس سے ڈبلو مطلب مور ٹول کا استعمال کر کے اسے نیچے کی طرف لے کے جا رہا ہو اوکے گائز تو آپ کو یہ سمجھ میں آیا میں پینٹ ٹول کا کیسے استعمال کر رہا ہوں یہاں پہ واپس اگر مجھے سب کچھ نارمل لے کے آنا ہے تو ماؤس کا رائٹ کلک اوبجیک موڑ اور جو بھی سیلیکٹ اوبجیکٹ ہے پینٹ ٹول موڑ میں وہ اوبجیکٹ موڑ میں نارمل ہو جائے گا منو کے ابھی پینٹ ٹول کا استعمال کر مجھے کچھ روٹیشن اور سکیل کر نا ہے تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں اس کے لئے مجھے واپس سیلیکشن ٹول میں جا کے جس اوبجیکٹ پر کام کرنا اسے سیلیک کرنا ہوگا پھر میں پینٹ ٹول کا استعمال کر کے جس نوڑ پر مجھے کام کرنا ہے جس تو جس ایریا میں مجھے کام کرنا ہے اس کو میں سیلیک کر رہا ہوں اور پھر میں اس ٹائنگ روٹیشن کروں گا اور آپ دیکھ پا رہے ہو کہ یہ روٹیٹ ہو رہے ایک ٹویسٹ آگیا ہمارا ہمارے پہاڑ کے اوپر جو کی نیچرل نہیں لگے لیکن آپ کو دکھانے کے لئے میں بس یہ دکھا رہا ہوں آپ کو تو اس کو لوگ زیادہ ٹویسٹ نہ کریں ایسے ہی اس کو چھوڑتے ہلکا سا ٹویسٹ ہے ٹھیک ہے اب میں سکیل ٹول آر کا استعمال کر رہا ہوں اور اس کو تھوڑا بڑھا رہا ہوں آپ دیکھ پا رہے کیونکہ یہ پہاڑی کی چھوٹی تھوڑی سی چھوڑی ہو رہی ہے اور صرف یہی کچھ گینے چونے نوڈز پہ یہ کام کر رہے کیونکہ وہ نوڈز کو ہم نے پینٹ ٹول سے سلک کیا ہے تو اس پرکار ہم لوگ پینٹ ٹول کا استعمال کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ روٹیشن سکیل اور ٹرانسلیشن کا بھی استعمال کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ ہوا ہمارا ٹول بار اور ایک چیز اس میں میں بتاتا چلوں کہ یہ جو لاسٹ ٹول ہے یہ لاسٹ یوز ٹول ہو رہتا ہے جیسے یہ لاسٹ کپل آسٹ پینل اس میں ہم لوگ دیکھ پاؤ گے جو بھی ہم لوگ لاسٹ یوز کرتے جیسے میں ابھی سرفیس کاؤس میں جاتا ہوں اگر میں کاؤس سیلیک کرتا ہوں تو یہ کاؤ آتا ہے یہ ایک میموری ہے میموری سلوٹ ہے جو ہم لوگ انت میں جو کمانڈ یوز کرتے اس کے بارے میں آپ انت پہ جو ٹول یوز کرتے اس کے بارے میں آپ کو ادھر جان کری رہے گی ٹھیک ہے تو یہ لاسٹ ہو لیں تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی آگیا بھی ہم لوگ اور دیکھیں گے کہ یہ موڈلز کیسے بنتے ہیں اوکے